نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ایوٹیک میں دوستو اس سمجھ جتنے بھی پراتمک سچک برتی 2022 کی تیاری کر رہی ہیں ان کے من میں کئی سارے پرسن اوبار کر کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ سارے پرسن آپ لوگوں کے کمنٹ کے مادم سے لگاتار ملتے رہتے ہیں تو اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے کیا اگر سپا سرکار آئی تو سپر ٹٹ ختم ہو جائے گا کیا برتیاں پھر سے اکیوڈمک میریٹ سے ہونے لگیں گی جیسے پہلے ہوتی تھی کیا یوپی ٹٹ کے مارکس جو ہیں فائنل میریٹ میں آپ کی جڑنے لگیں گے ان سب کا کیا کنکلوجن ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا سارسن کے پاس اتنا پاور رہے گا کہ یہ سارے چیزیں کر سکتی ہیں انہیں سمجھتے بندوں پر آج کی چرچہ یہ آدھارت ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں گا ویڈیو کو لائک اور سیئر بھی کر دیجئے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی کیلئے جو بھی لوگ سپر ٹٹ کے تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے ماتپوڑ سوچنا آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سپر ٹٹ 2022 کے لئے بیسٹ بک کے بارے میں جو کی چچو پبلکیشن دوارہ جاری کی گئی ہے اس پستک میں آپ کو پانچ جار سے زیادہ بہوکل پی پرسند ملیں گے چار ماہ کا کرنٹ آف ہیر ملے گا پچھلے دو جو سپر ٹٹ کے ایک جام ہوئے اٹھارہ اور انیس دونوں کے پرسند پتر حل سہیت یہاں پر دیئے گئے ہیں اور اس سمپونڈ جو سلیبہ سے اس کو ڈیٹیلڈ روپ سے آسان بھاسا میں کور کیا گیا ہے اور جیسے بک میں آگے بڑھیں گے تو یہاں پر ویسے اور جو ہے پچھلے دو بھرتیوں میں جو جو پرسند جس جس ٹوپک سے پہنچے گئے اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹوپک زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پچھتک کی بھاسا کافی آسان ساری چیزیں بہت آسانی سے آپ لوگ اس میں سمجھ سکتے ہیں اور اپنی تیاری کر سکتے ہیں گائیڈ بک کے علاوہ ان کی پریکٹس سٹ کے بھی بک آتی ہے جو کہ آپ الگ الگ یا کمبوں کی روپ میں آپ لے سکتے ہیں آپ کے نزدیکی بک اسٹال پر بھی ساری بکس مل جائیں گی اور آن لائن سائٹ امیجن فلپ کارڈ پر بھی مل جائیں گی اگر آپ آن لائن پرچیز کرنا چاہیے تو لنک کی ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دیئے گئیں ایک بار چیک آؤٹ جرور کریں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سپا ہو یا کانگریس ہو یا عام آدمی پارٹی ہو یا بھاج پا ہو سبھی پارٹی ہو نے ووٹرز کو لبانے کے لیے یو آؤں کے لیے نوکریوں کی بات کئی سبھی نے کہا ہے کوئی نئی بات نہیں کوئی اسی ایک پارٹی نے ایسا نہیں کہا ہے سبھی پارٹیاں یہ آسواسن دے رہی ہیں اس میں سے ایک مدہ سپا سرکار کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اب لوگ جانتے ہوں گے سچھا مطلوں یہاں پر بہت بڑا مدہ ہے جو کی سمواجن سپریم کورٹ سے رد ہونے کے بعد ان پر یوگی سرکار دوارہ بڑھتیاں کی گئی اس میں سے کافی سارے پتوی پینڈنگ بھی پڑے ہیں اور سچھا مطلوں کو باہر کیا گیا اور ابھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکھلیس یادو دورہ کہا گیا ہے کہ اگر سپا سرکار بنتی ہے تو جتنے بھی سچھا مطلوں ان کو نیمت کیا جائے گا یہ آپ نے دیکھا وچن پتر جو سماجبادی پارٹی کے جاری کیا گیا تو اس میں کہا گیا تھا کہ سچھا مطلوں کا نیمت ادھیاپک بنایا جائے گا ٹھیک ہے تو اب نیمت ادھیاپک بنانے کیا مطلب ہے کیا ان کو پھر سے پرماننٹ کر دیا جائے گا جس طریقے سپریم کور نے سامیو جن نرست کیا تو یہ لوگ تو باہر آئے حالانکہ نوکری ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ایک طریقے سے ماندے پر نوکری کر رہے ہیں تو کیا ان کو پھر سے پرماننٹ کر دیا جائے گا اگر پرماننٹ ہو گئے یہ تو پھر جو نئی پراتھ میں سچھک بڑھتی کے پد ہیں ان پدوں کا کیا ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں یوگی سرکار تو اسے کہہ رہی کہ ہمارے یہاں خالی پد نہیں جو خالی پد سترہ ازار انہیں پر بڑھتی کی بات سرکار دورہ کی گئی ہے لیکن ویبین میڈیا سورسز کو درہ ویبین سنستان پراتھ میں سچھک بڑھتی کے ایک لاکھ سے زیادہ پد کھا لیں تو سچھا متنوں کے ایک لاکھ اٹھاون ازار پد ہیں پھر ان میں سے اگر مان لیا جائے ایک لاکھ بھی پد سامائجید کر دیئے گئے کیونکہ بہت سارے سچھا متنوں کو جو ہے نوکری مل چکی ہے اٹھاٹھ ازار پانس ازار پر یا انتر ازار بڑھتی کیا دھار پر ٹھیک ہے تو اگر ہم موٹر موٹر مان لیتے ہیں کہ اگر ایک لاکھ بڑھ سامائجید کر دیئے گئے نیمیت کر دیا گیا تو نئی سچھک بڑھتی بڑھتی بڑھت کتنے ہو جائیں گے نئی سچھک بڑھتی بڑھتی ہو جائیں گے جیرو اس کا مطلب پھر آنے وائے ٹیم پر کوئی نئی سچھک بڑھتی آئے گے ہی نہیں اس کے ساتھ ہی ایک بڑا مددہ اور ہے بیئیٹ سامائجن کا تو اس کو بھی لے کر کہا گیا ہے کہ سماجوادی سرکار بننے پر بیئیٹ سامائجن ہوگا یہ بھی بڑھتی عدودی پڑی ہوئی کافی سارے بڑھتی انتجار کر رہے ہیں دس سال لگ بگ ہو گئے ہیں ہونے والے ہیں اور ابھی بھی یہ معاملہ کافی الجا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان کا سامائجن کیسے ہوگا اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر پہلی بات تو سرکار ابھی کوئی سرکار بن رہی ہے بنے گی یا بنے گی وہ بات کیوا تھے دس مارج کو پتا چلے گا ٹھیک ہے لیکن کیا ایسا کیا جا سکتا ہے تو کیا سپرٹیٹ ختم ہوگا سب سے پہلا کوئشن سپرٹیٹ ختم کو لے کر یہاں پر بتا دیں کہ جہاں تک گنجائز پوری ہے کہ سپرٹیٹ آپ کا ختم نہیں ہوگا کیونکہ سپرٹیٹ ختم ہونے کا مطلب ہے پھر بڑھتی آپ کے اکیڈمک کا در پر ہوگی اور اکیڈمک سے بڑھتی ہونے میں بہت بڑا نقصان چھاتروں کا ہے ٹھیک ہے اور اگر سپرٹیٹ ختم کیا گیا تو معاملہ ہائی کوٹ تک جائے گا اور پھر جو ہائی کوٹ کا آدیس ہے پچھ میں آتا ہے یہ تو چیزیں پھر کوٹ ہونے والے اکیڈمک سے کسی بیت بڑھتی کا بھلا نہیں ہوگا آپ سب لوگ جانتے ہیں جتنے بھی پرانے چھاتر ہیں یعنی جو جن کی ایج کافی ہے 2005 سے جس کا پہلے کا ہائی سکول انٹر رہا ہوگا تو ان کا اکیڈمک میٹ بہت کم ہے اور اکیڈمک میٹ میں سارے پیچھے ہو جائیں گی سپر اٹ ہی ایک ایسا ویکل جس میں سب کو برابر موقع ملے گا جو بھی محنت کرے گا پر اچھا کو کولیفائی کرے گا اس کو بڑھتیاں ملے گی تو سپر اٹ مجھے لگتا ختم نہیں ہوگا اکیڈمک میٹ بھی جو فیلال ابھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ 40% جڑتی ہے ابھی سپر اٹ میں 60% جڑتا ہے اکیڈمک میٹ 40% جڑتی ہے ٹھیک تو ایسے ہی چلتا رہے گی سمیں بہت بدلاؤ جرور ہو سکتا ہے سرکار چاہے سرکار کے پاس پورا پاور ہے سرکار ایسا کر آگے نربار کرے گا اب یہاں پر ایک معاملہ اور ہے UPTT کے انکوں کو لے کر تو UPTT کے انک آپ لوگ جانتے ہیں ابھی ورطمان میں سپر اٹ کی سچھا بڑھتی میں نہیں جوڑے جاتے ہیں صرف کوالیفائنگ پر رچھا ہے 82 اور 90 نمبر کے وہ لانا ہوتا اور اس کے بعد سچھا بڑھتی کی فائنل میرٹ میں ان کے مانگ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے نئی سچھا نیتی کی انصار آپ لوگ جانتے کہ نئی سچھا نیتی میں کئی سارے پوائنٹ پر بل دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ نئی کے مادم سے بڑھتیا کروائی جائیں گی سکل ٹسٹ کروائے جائیں گے تو یہ ساری سچھا نیتی کی انصار بدلا ہونے لیکن فیلحال جو نئی سچھا نیتی پوری طریقے سے لاغو نہیں ہے اس وجہ سے فیلحال ابھی سچھا بڑھتی میں کوئی پرباو ہمیں نظر آتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے ہو سکتا دو چار سال بعد یہ چیزیں لاغو ہوں لیکن فیلحال ابھی UPTT کے لاغو ہونے کی کوئی آپ کی سمبھاؤنہ نہیں دکھ رہے کہ UPTT کے جو انکھ ہیں میریٹ میں جوڑے جائیں لیکن یہ ساری چیزیں چاہے تو سرکار کر سکتی اس میں دو رائے نہیں ہے بھلے معاملہ بعد میں کوٹ تک جائے تو میرا آپ سبھی سے یہ کہنا ہے کہ ٹینس مقت رہیے فیلال آپ لوگ اپنی تیاری کریے جب سرکار بنے گی جو بھی سرکار بنے گی اس سمجھ جو بھی ستی ہوتی اس سرکار سرکار نوڑہ کرتے رہیے اور جیسے کچھ ہوگا سمجھ آنے پر دیکھا جائے گا اس پر ساری چیزیں چھوڑ دیجئے فرحال جو کچھ بھی اپڈیٹ ملے گی چینل کے مدیم سے آپ لوگوں کو ساری اپڈیٹ پروائیڈ کی جائے گی اس ویڈیو اتنا ہی دنی واد